اماما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قدر بآل فرعا والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بن رومیم ان اللہ قبی شدید العقاب میں مخاتب ہوں اس بارے میں سنچل کیمپس کے لائند کے طلبہ سے پیاروچو ہم ادر سسانی کے تین سے علیم باہ اور جیم پڑھ چکے تھے اور ادر سسانی کا تیسرا حصہ اور چوتھا حصہ دال ہے ہم وہ پڑھ رہے تھے اس کی چند آیت آیت نمہ نجاز سے اکلاون تک ہم نے پڑھا تھا پچھلی ویڈیو میں اور آج اب انشاءاللہ آیت نمہ نبعہ سے ففٹی ٹو سے لے کر پچپت تک ففٹی فائف تک پڑھیں گے پیارے بچوں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قدر بِ آلِ فِرْعُونَ قدر بِ ان مشرقینِ مکہ کا حال آلِ فِرَونَ آلِ فِرَونَ کی طرح اور وَرْلَزِينَ بِ قَبْلِهِ جو آلِ فِرَونَ سے پہلے جو قومے آئی تھی ان کی حال کی طرح ہے مشرقینِ مکہ کا حال آلِ فِرَونَ اور ان سے پہلے جو ناموروان قومے آئی تھی ان کے حال کی طرح ہے قدر کہتے ہیں آدب کو یعنی ان مشرقینِ مکہ کی آدب یا ان کا جو حال ہے ان کے پہلے جو جھٹلانے کی اعتبار سے ایک ہی تھا اس آدب میں یہ سارے یخصہ ہیں آلِ فِرَونَ نے بھی اللہ کی آیت جھٹلایا انکار کیا اور آلِ فِرَونَ سے پہلے جو ناموروان قومے قدر ہی ہے ان نے بھی اللہ کی آیت جھٹلایا اللہ فرماتے ہیں اس آدب میں یہ سارے یخصہ ہیں انہوں نے بھی اللہ کے آیت کا اعتکار کیا اللہ کے رسول کے اعتکار کیا رسول سے لڑائیاں لڑی جنگل لڑی اس آدب میں یہ سارے ایک ہی یخصہ ہیں غراب براون بھی فرق نہیں ہے آگے لفظاتے ہیں کہ جو آلِ فِرَونَ سے پہلے آئے ان قبلیم کا فرم بھی آیا ان نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا تو اللہ نے ان اس گناہ کے جرم میں ان کی اس نافرمانیوں کی جرم میں فَأَخَلَهُمُ اللَّهُ بِذْلُوبِهِمْ اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب سے اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑ لیا اور ان کا پکڑ لیا قوی تاکت پر ہے شدید انتقاب شدید انتقاب شدید انتقاب شدید انتقاب قوی تاکت پر ہے مشکلہ تبارک تاکت پر ہے اور سخت سدا دینے پانا ہے یعنی اس عادت میں آل فیرون اور آل فرون سے پہلے نافرمان کو میں آئی ہیں اور یہ مشرقین مکہ یہ سارے یخصان ہیں اس عادت میں اس حال میں سارے برابر ہیں انہوں نے بھی اللہ کی آیات کو جھٹلایا انہوں نے بھی رسول سے اللہ کے بھیجے ہوئے جو رسول ہیں ان پر اُسے لڑائی ہیں لڑی ان مشرقین مکہ نہیں بھی لڑی جس عادت میں یہ سارے یخصان ہیں آگے لگم آتا ہے کہ دعا لکھ ہے یہ اس لیے کہ بِعَدْ اللَّهَ بِشِقْ اللَّهِ تَبَارَكُ وَتَالَا لَمْ يَوْ لَمْ يَوْ مُغَيِّرَتْ اللہ تَبَارَكُ وَتَالَا اس مقتد نہیں بدلتا لَمْ يَوْنَهِ اللہ تَبَارَكُ وَتَالَا مُغَيِّرَتْ بدلتا نعمت نعمت کو اللہ نے کسی قوم پر کی ہو یعنی اللہ نے جو نعمتیں کسی قوم پر کی ہیں اللہ اس وقت تک ان سے وہ سلم رہی کرتا نہیں چھیتا جب تلک کے وہ خود اپنی سوچ تبدیل نہ کر دیں جب تلک ہو اپنے افعال اور آمال سے یہ ثابت نہ کر دیں کہ ہم اللہ کی اس نعمت کے لائق نہیں ہیں اللہ اس وقت تک ان کو تبدیل نہیں کرتا یعنی اللہ اس وقت تک ان سے وہ نعمت نہیں چھیتا جب تک کہ وہ اپنے امال آمال اور افعال سے یہ نہ ثابت کر دیں کہ ہم اس کے لائق نہیں ہیں یعنی وہ امان کے بدلے کو فرمہ کر لیں اپنی نیت اور اپنے عقائد جب تک ان کی یہ چیزے نہیں بدلتی اللہ اس وقت تک ان سے نعمت نہیں چھیتا جب تک ان کی دلوں میں یہ چیزی نہ آ جائے گی ان کا اخلاق اخلاق بداخلاقی میں نہ بدل جائے گا تو اس وقت تک اللہ کسی سے اپنی نعمت نہیں چھیتا یعنی آپ اس طرح کہیں کہ گناہوں کے مسبب اللہ اس طور سے اپنی نعمت چھیتا ہے اللہ نے آل فرمہ کو اور قریش نوتین ان کو مد خوشحالی والی ستنی عطا کی تھی بہت از نعمت ہے کی تھی اللہ نے اپنے پر لیکن ان لوگوں نے ان نعمت کی قدر ملے گی اللہ نے اس سے وہ نعمتیں چھیتیں اسی طرح یعنی اللہ تمہارا اس وقت تک کسی قوم سے کوئی نعمت نہیں چھیتا جب تلک کے قوم خود ہی حسابت نہیں کرنے دی اپنے عامال سے اپنے عقائق سے اپنے گردار سے کہ ہم نے اس نعمت کے لائے کی نہیں اللہ اس وقت اب نہیں چھیتا اور آگے لہے ہماتے ہیں کہ وہ عطاللہ بشک اللہ سمیع سننے والا ہے اور علی جاننے والا ہے آگے پھر پچھلی آیت کی تاقید ہے کہ قدر بھی آل فرمہ اس آیت کو تاقید ذکر کیا گیا دو پارہ ذکر کیا گیا اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے اس میں تھا کہ کفر بھی آیت اللہ آل فرون نے اور آل فرون سے پہلے نافرمان قومیائی انہوں نے اللہ کی آیت کا انگار کیا لیکن یہاں پر ہے کہ قدبو بھی آیت رب ہے اللہ کی آیت کو چھت رہے گا پڑھتے ہیں گدہ میں آل فرون ان کا حال ان کی عادت آل فرون کی طرح اور آل فرون سے پہلے جو قوم نافرمان قومیائی ان کی طرح قدبو جنہوں نے جھٹلایا بھی آیات رب بھی اپنے رب کی آیت کو فاہلک ناف ہم نے اون کو حلا کر دیا یعنی پہلے صرف یہ تھا کہ فرون کی قوم نے فرون کی قوم اور فرون سے پہلے قومیائی دی انہوں نے اللہ کی آیت انکار کیا تھا تو ہم نے قوم ان کے دنوں کے سب پکڑ لیا اب کیسے پکڑا اس حلاکت کا ذکر کر رہے کہ ہم نے ان کو تباو برکات برماد کیسے کیا حلا کیسے کیا اس کی تفسیر اس میں ہے اللہ فرماتا ہے کہ فَأَهْلَقْنَاهُمْ ہم نے ان کو حلا کر دیا بزروبیم ان کے گناہوں کے مسبب وَأَغْرَقْنَا آلَ فرون اور آلِ فرون کو ہم نے غرق کر دیا یعنی غرق کر دیا وَكُلُمْ کَعُمْ ظَالِمِمْ اور یہ سب کے سب جو فرونی تھے یا اس سے قبل کے جو نافرمان کونے تھی جنہوں نے اللہ کی آیت کا ادکار کیا یہ سب کے سب ظالم تھے اب ہوا اس دنے کہ جب فرونی نشکر موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھیوں کی پیچھے لگا پیچھے فرون کی کو آنگے سمندر تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام حکم دیا کہ آپ نے لاتھی کو مارے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں لاتھی کو مارا تو راستے بن گئے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم تو وہاں سے گلر گئی لیکن فرونی نے سوچا کہ شاید ہم بھی گلر جائیں جیسے ہی وہ سمندر میں پہنچے تو دوب گئے اللہ نے ہرک کر دیا اگر ہم نے ہرک کر دیا آلہ فرون فرونیوں کو جو فرون جا آل تھا فرون کی لشکر تھا ہم نے اس کو آلہ فرون کو ہرک کر دیا اور ان دیر سارے کے سارے ظالم آگے اللہ فرماتے ہیں کہ انہ شر اللہ بھی بے شک جو جانور ہیں جاندار ہیں بے شک اللہ کی نزدیک سب سے بدترین جو جاندار ہیں وہ ہیں وہ لوگ ہیں کفرون جنہوں نے کفر کیا فہم لا ایمان ملاتے سب سے جو بدترین بھی سب سے بدترین جو مخموق ہیں ویسے دوا جانور کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی جو شخص کفر کرتا ہے گویا کہ وہ انسانیت کے شرف سے بارون ہو جاتا ہے یعنی یہ لوگ کفر کر کے جانور سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں کیونکہ جانوروں کو بھی اپنے آنے کے محصد کا پتہ نہیں اگر انسان بھی بے محصد استعمال گلارے اپنی منمانی چلاتا رہے تو یہ انسان تو نہیں جانوری ہے آگے ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سے آگے آپ آیات نمبر چھپت سے انشاءاللہ اٹھا وقت تک پڑیں گے و سلام و رحمت اللہ و برکاتہ